موسیقی گوڈ مارنگ گناب اسلام علیکم سنڈے اپریل کی بائیس تاریخ اور آج ہم یہاں پہ مدو کیے گئے پاشا آثنٹک ترکش کزین ریسٹورانڈ میں جو کتھونکلے پارک ڈرائیو ایریا کے علاقے میں واقع ہے یہاں پہ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کینیڈا نے آج اپنی ٹیم میٹنگ بریکفاسٹ رکھا اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ ایتھنک میڈیا کو بھی دعوت دی کہ آکے بریکفاسٹ جو ہے وہ شاہد آفریدی کے ساتھ کریں اور وہ جانے کہ فاؤنڈیشن کے مقاصد کیا ہیں اور کن انیشیٹیفز کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ لوکلی یا ابراڈ پاکستان میں کام ہو رہا ہے شاہد آفریدی صاحب تشریف لائے یہاں پر ٹیم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج ہوئی ہے اور کئی ایسپیکس سے جو ہے وہ ان سے باتیں بھی کی گئی اور جانا گیا کہ فاؤنڈیشن کے مقاصد کیا ہیں ایکٹیوٹیز کیا ہیں یہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے اور ہمارے ساتھ کئی ایک لوگوں سے ہم آپ کو یہاں پر ملوائیں گے جن سے آپ جانیں گے کہ عدداران کون کون ہیں اور کن کن حوالوں سے یہاں پر کام ہو رہا ہے یا کام ہونے جائے گا تو سابر گایا اور ٹیم کے تمام لوگوں کے ساتھ دھمیام موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ دیکھتے ہیں سب کا بہت شکریہ دیکھتے ہیں سب کا بہت شکریہ دیکھتے ہیں ٹرانٹو کے اندر انشاءاللہ کلپ کا پلان ہے جو کہ اس بار جو لیگ کرکٹ ہوگی اس میں میرے نام سے کلپ کھیلے گا میری کوشش یہ ہے کہ یہاں پر ہماری کرکٹ ٹیم ہو اور یہاں پر لیگ کرکٹ کھیلے ہیں یہاں پر لازج میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر وہ کرکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کہتے کہ بلکل ہم ہماری ٹیم ہم حاضر ہیں اور یہاں پر جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو پاکستان لے جا کے ان کو اچھے اکیڈمیز کے اندر ٹرین کیا جا سکتا ہے باقی فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہاں پر لاسٹ جو مانٹریال کے اندر ہوا تھا اس کے اندر جو ہم نے کوشش کی تھی پھر آپ لوگوں کا گو گرین کا گراؤن تھا وہ جو مجھ سے جو کچھ ہو سکا تو آبیسلی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جس ملک میں رہ کے چیرٹی یا ان کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ سارا کچھ آپ پاکستانی لے جاتے ہیں وہاں کی کمیونٹی کے لیے بھی کرنا چاہتے ہو اور کرنا بھی چاہیے وہاں کی لوگوں کے لیے یہ بہت سب سے امبورڈنٹ چیزی ہے میرے لیے تو وہ جب لوگوں کو پتہ ہو تو اس کے بعد وہ پیسے دیتے ہوئے بھی ان کو فیل ہوگا کہ میں ایک صحیح ارگنیزیشن کو دیتا ہوں تو ایتھن کہ پاکستان کے اندر ہم نے شروع کی ہیں چھوٹے چھوٹے ایریاز میں شروع کی ہیں اور اس لئے کہ امریکہ انگلینڈ کینیڈا تو چلی رہے لیکن میں ان فوکس انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں زیادہ پلانس کا ارادہ ہے پاکستان کچھ پروجیکس ایسے ہیں ہمارے کہ ہماری فانڈیشن نے نہیں کیے لیکن ہم نے دیکھا کہ دوسری چیریٹی ارگنیزیشن اچھا کام کر رہی ہے تو ہم ان کو فینننشلی سپورٹ کرتے ہیں تھر کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ اگر ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے ایک خواب پورا ہوگا بشیر خان صاحب بشیر خان صاحب ایک سیکنڈ بشیر خان صاحب بشیر خان صاحب اکلیں پھر آپ کار دنزا شاید بھائی میں نہیں پروجید میں نے ایک پروجید میڈیا کے میرے پروجید 5,000 ڈالورٹ شکریہ 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 بھائی شکریہ 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 مجھے 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 شکریہ شکریہ بھائی میرے مانسور گول کیپر اگر شکریہ جو بڑا ہمیں اچھا لگا سن کے جب باتا لگا کہ آپ کو جیکھ لے گے تو پاکستان میں شروع سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو برسلے کار جو حکمت بار ہوتی ہے کبھی بھی وہی بیک اپ نہیں ملا دوبارہ سے ایک بڑا ہوت سامنے آئی اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اور محمد نام کے بارے میں جنہوں نے ابھی ایٹی سکس کلو گرام کٹی گری میں پاکستان کی جانب سے سونے کا تبہ لیا ہے جو تکلیف میں ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے ہوں گا جس نے گولڈ میڈل لے اس سے اس کو مبارک بات اور اس کا پاکستان کی طرح عوام کی طرح سے شکریہ ہی عطا کروں گا اس کا فیوچر ہے اس نے آگے جانا ہے اس کو جہاں سپورٹ ملے گی وہ بلکل ہمیں بتا سکتے ہیں پتہ چل جاتی ہے چیزیں منصور علی خان ہو گئے عمران نظیر وغیرہ ہو گئے یہ لائف میں سٹرگل کر رہے تھے فینانشلی بہت سٹرگل کر رہے تھے اور سپورٹسمن کا یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے ایک ٹائم کے بعد جب آپ سپورٹسمن نہیں رہتے ریٹائر ہو جاتی ہیں انجریز ہو جاتی ہیں آپ کو پھر آپ کی وہ امپورٹنس نہیں ہوتی ہے ہماری معاشرے کا ایک ہے ہمارے ہیروز کی قدر نہیں ہوتی تو میں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے انسانیت ہے انسان ہے سوچتا ہے کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتے تو میں کیا کرتا تو شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیلنگ یہ احساس مجھے دیا ہوا ہے تو میں سوچتا ہوں کسی کے لیے بھی کہ میں بھی کل ہو سکتا ہے ان کی جگہ ہوں تو کیوں نہ میں ان کی مدد کر سکاوں اگر میں ان کی مدد کر سکتا ہوں تو ہمارے سٹار ہیں ہمارے ہی روز ہیں ہمارے ہیروز ہیں یہ لوگ سارے اور ہمیں ان کی ہر وقت ہلپ کرنی چاہیے جو بھی بندہ شروع کر رہے ہیں جو سٹارز ہوتے ہیں وہ ملکی پہچان ہوتی ہے بس ان کے لئے جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں ہمارے ساتھوں صلی اللہ علیہ وسلم سبرا جلو ا 줄 فردی کے سفر قاندے ہیں جبوری نور جلسی بنام تمام کردیو محطن ہے من السبراوش جلسی پر صورت ، نظر ہیں جلسی ایمان ، سبراوش پردی را بنائم والی ائوٹ کا لئی یک سبرا جلسیت ، سبرا جیلسی ایمان عینیو chuyات، اور موسیقی کردی روز کا استعمال ایمان کم چلسی روز کرایت؟ کسی بھی قاندے ہیں؟ استجابмvar ان ب nunca اور اولauftالی بودی بھی ہوتا۔ یا مج personeک mam spices، اپنے افakkی sentاتی جنگے کی خودشت سے ہوتاو ڈیوز کرنیا اور اس میں نے ان کا دوقات میں ڈاکڈاک لنے اور میں اللہ کا دیکھنے میں نے اس گھنڈا کرنے والمکہ امی ایک رہا ہے تو اس میں کیوں، اپنے اور تکیسٹانوں کو کاملے گھنے کے لیکن ملکہ ہیں بatem نے اپنے امید کی طرف کنڈا میں cause شاید آفرIDی کارید کیا ایک بہترین سوال جوال دیکھنے میں نے تکیسٹے میں کاندا میں نے کاندا کیا وہاں ہمتے ہیں ہم احسابتاً بنا mینکہ ملتاکہ یک سنجازہ میں ایک ساعتکہ میں جو کوئی ایک ایک بارد اگرام ملتاکی نہیں جانتے ہیں اس کی کوئی ملتاکی اور کے ساتھ میں ملتاکہ ملتاکہ اور میں ایک بنید اگر میں ایک ایسیم اور یہ قبل موضوع ہے اور ایسا ہماری لیکن جانبا ہے اور ایسا ہوں جانبا ہے اذا میں امید کی بائیں جوے احترام ایساس احترام, ادکان، اکرام، اور این احترام اور ملتان شخصیٰ موجود اور ایسا ہماری موجود ہمیں سکتا ہے یہ سکتا ہے اسی طرح میں رہا ہوں معای شخصیل ہماراً سکتا ہے جنس پر اس قبل تاریم ہمی آپ زیادہ کی طرح ہے ان سے تو what? اور ان کے هذا ادبار دانے والا فائمل ہیں اور کہ ہم شہدہوں نے اگر پاکانا کیا رہا ہے ہم مشہدے ہیں ہم نے کسی بھی جو بھی کہ ہمیں دیکھے ہیں یہ ہر جس ایک خود ہے ہم دیکھے ہمیں بہت ساتا رہا ہے شاید آفریدی فاؤنیشن ناظرین آپ نے کہا کہ شاید آفریدی فاؤنیشن جو آج ہاں پر انداری ہمیں بریکفافیس کیا ہے میڈیا کے ساتھ اپنی تیم کے ساتھ اور ہم نے بھی آپ کی ان کے وائس پریزیڈنسی بھی بات کرائی یہ بڑی خوشائن بات ہے ہمارے لئے جب ہماری مدر کنٹری کی بات ہوتی ہے پاکستان کی اور شاید آپری دی فاؤنڈیشن آویسلی ان کے جو میجر انیشیٹیوز ہیں وہ پاکستان میں رن ہو رہے ہیں اور تو وہ آپ کے لئے میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اور ایسا کینیڈین او پاکستانی اوریجن کمیونٹی جو ہم یہاں پہ آباد ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں اور اپنی کنٹری میں جس طرح سے بھی ہم بہتری لاسکتے ہوں ایڈیوکیشن ہیلتھ کیئر کلین بارٹر جو آپ نے سنا اس میں اپنا حصہ ضرور ملائی گا اب ہم بات کریں گے ہمارے کمیونٹی کی انتہائی محترم جانی پچانی شخصی ہے جناب بشیر خان صاحب یہ تو میں نہیں کہوں گا کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے لیکن تعریف پھر بھی ضروری ہے محتاج تو شاید نہیں ہے ماشاءاللہ چالیس سال سے اس کنٹری میں جو میڈیا کی بنیاد رکھی ہے اتنک میڈیا کی وہ ان کی پہچان ہے بشیر خان صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج جو بریکفاسٹ ہوا یہاں پہ اور جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے مدر کنٹری کے لیے اس حوالے سے آپ کیا پیغام ہے بہت بہت شکریہ عویز بھئیہ ایک بڑی اچھی روش چلی ہے پاکستان میں ابرا رول حق نے ناریوال میں کیڈنیز کا بہت بڑا ایک ہاسپٹل کریٹ کیا شہزاد روائے ایڈکیشن کی فیل میں اس کے بعد اب شاید آفری دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا شگون ہے کہ پاکستان is a country of his bhai you'll be surprised to know despite all the arts best charity giving nation in the world and there's so many NGO projects in پاکستان so this is the new one hope and hope means umeed اور یہ umeed کی کرنے جو لوگ یہ جلا رہے ہیں ایک بڑا مشہور شیر ہے کلیم آجز کا جو ان کی زندگی کی شاعری کا مجموعہ ہے اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ رستے میں خواہ دوست کے دشمن کا گھر ملے تو یہ جو شمی روشن ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے اور میں نے اپنی کوپریشن کی طرف سے ترد بول براڈکاسٹنگ انکوپریٹڈ جو اس کو آنر ہے کہ پیتھلے بے آلیس بارس ہو گئے ہیں روز بھائی non-stop جو شماVIN ہے ملوکم کرنے کے ساتھ بڑا میں ہمارے سے وہ سترم بہترین کانیدیانی آنکھا ہے ہمارے سے بہترین کانیدیانی آنکھا ہے جب آپ کو اپنی شکریہ کیا ہے جب آپ کو شکریہ کیا لیکن میں جو ہم کہتے ہیں اس کی پراکٹیس بھی کتے ہیں حضرت بارد سلام جو بات کرو پہلے کود اس پیمل کرو بدات ہمارے چیزیم دولاری کانیدین سپانسرشپ ٹیلیویشن ایورٹائزن اون آور نیٹورک بہت ریڈیو اور ٹیلیویشن اون نیشنل ٹیلیویشن کوسٹ ٹیلیویشن کانیڈا الحمدللہ ویڈیویشن ویڈیویشن بہت شاہد بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بشیر خان صاحب آپ نے دیکھا بشیر خان صاحب زہرے جس انداز میں گفتو کرتے ہیں چالیس پیالیس سال سے برادکاسٹنگ کی دنیا میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے لئے جو ہے وہ ہم ان سے سیکھ رہے ہیں ظاہر ہے مجھے تو خوش ہی کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کا جو ہے وہ میں انٹریویو آپ کے ساتھ نے پیش کر رہا تھا بہت شکریہ بشیر خان صاحب اب ہم بات کریں گے جناب عثمان خالد صاحب سے عثمان صاحب السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے آج اپنی جو میٹنگ آپ کی تھی ٹیم کی یہ شاید افریدی فاؤنڈیشن کینیڈا کی اس کے ساتھ ساتھ اپنے میڈیا کو بھی انوائٹ کیا ہمیں بھی موقع فرام کیا بہت شکریہ آپ کا پہلے تو ابھی بتائیے آپ کا رول اس اوگنائزیشن کے ساتھ کیا ہے اسلام علیکم ہمارے آپ کے لسنرز کو میں ڈریکٹر کمیونٹی ریلیشنز ہوں شاید افریدی فاؤنڈیشن کینیڈا چیپٹر کے ساتھ بس بیسکلی ہمارا یہی کوشش تھی کہ میڈیا کو انوائل رکھیں کیونکہ ٹرانٹو کا ایونٹ کینسل ہو گیا کچھ سرکمسٹینسز کی وجہ سے اور مجھے کچھ کالز وغیرہ آ رہی تھیں تو ہم نے سوچا کہ چلو یہی ہمارا ٹائم ہے یہ بیسکلی ہمارا ٹیم میٹنگ کا ٹائم تھا جو ہم نے تھوڑا سا دے کے میڈیا کو پاس آلان کیا ہے بہت شکریہ دو کی بتائیے کہ آپ کا ابھی ایک ایمیڈیٹ پروجیکٹ کیا ہے شاید آفریدی فاؤنڈیشن کینیڈا کا اور آپ کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کینیڈینز اور پاکستانی اوریجن اس ملک میں رہتے ہیں ویسے تو ابھی یہ ہمارا جو کینیڈا چیپٹر ہے وہ اسی سال ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کی ٹیم ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہے جو ابھی ہم فنڈ ریزنگ ایونٹس وغیرہ کر رہے ہیں اسی سے جو فنڈز وغیرہ ریز ہوں گے اس کا ایٹی پرسنٹ تو ہے وہ تو ہم نے پاکستان بھیجنا ہے اور ٹونٹی پرسنٹ جو یہاں پہ ٹھہرے گا اس سے ہمارے تین انیشیٹیف شروع ہونے ہیں ایک تو ڈیجیٹل فوڈ بینک کا جیسے کہ آپ نے پہلے سنا ایک ہمارا ہے یہ اس کا کیریئر کونسلنگ کا اور ایک کرکٹ اکیڈمی کا اس میں ہم کرکٹ کو کینیڈا میں تھوڑا اور پرموٹ کرنا چاہیں گے تو جو بھی ہمارے ہی اپنے پاکستانی جو کنیڈین اوریجنس والے ہیں ان کو یہ کہ جو بچے ینگ ہیں کرکٹ میں انوال ہونا چاہتے ہیں لیکن فیس وغیرہ اگر افورڈ نہیں کر باتے تو ہم ہلپ کریں گے فاؤنڈیشن سے ان کو کرکٹ کھیلنے میں ان کو آگے لانے میں بہت شکریہ سار all the best جو ہم سے ہو سکے گا از امیڈیا ہم آپ کی سپورٹ کے لئے مشاہ حاضریں گے تینکیو سو مچ سمان ساب تینکیو موجود ہیں پاشا ریسوانٹ کے اونر یوسف صاحب میں انگلیش میں بھی بات کروں گا لیکن جس وانیڈیو سم کانٹیکس انو نے بسے پوچھا کہ شاید آفریدی کو لالا کیوں کہتے ہیں تو زاہر ان کی زبان میں نہیں ان کو اندازہ تو میں نے ایکسپلین کیا لالا کیوں کہا جاتا ہے شاید آفریدی زاہر خان ہے اور جس قوم سن کا تعلق ہے تو لالا بھائی کو کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے تو now let's talk to brother یوسف here who is the owner of this beautiful Turkish first of all thank you very much for hosting all of us here this morning i'm glad i could able to present this restaurant to you guys and i'm very happy to guest شاید آفریدی here and i hope he enjoyed it and i hope you guys enjoy the food here we did definitely enjoy the food now one other question is we see you very much involved in the community not just from business perspective we see you active you know socially politically and also religiously supporting the institutions why do you do all of these things as a company is we are a gaming group of companies we are a big believer we give back to communities and we make sure whatever we have in the company we share with the communities we do lots of community impacts every year yearly we donate money to outside of Canada or inside of Canada and community involvement is very important for our company and our partners very good so you have only one location of this Pasha restaurant or have you got more than one Pasha is only one location but as a gaming group of companies we are all over Canada we have offices in all over Canada and Pasha is going to be all over to inshallah one day very good because there is a huge community in Mississauga obviously Canadians of Pakistani region and Canadian Muslims you are planning to open any restaurant there sooner? inshallah we are planning for Mississauga then the Brampton area because we know the population is there we know the demand is there but we are doing a main study on this restaurant we are going to make sure everything is built in this restaurant and we are going to open up more restaurants we wish you all the best and may Allah subhanahu wa ta'ala give you more and more success and we learn from you and we learn from your you know big heart how to give back to the community thank you so much I want to thank special thanks to my chef here he had a lot of efforts if you don't mind I want to we got him from Turkey just for this restaurant very nice what's your name brother? Eshref Itti Chef Eshref Chef Eshref you know this is very important people open the restaurants but you know who becomes the cook who did not find the job they become the cook but that's not the story here in the Pasha restaurant they brought the cook the authentic so that's why it says on their board up there authentic Turkish cuisine and it cannot be authentic until the chef is from the country so brother Eshref thank you very much and hope you like being in Canada thank you so much good very good very good thank you excellent thank you so much brother Asalaamu Alaikum thank you thank you i saw it موسیقی موسیقی تلو saturation في قبل اف Fahrenheit ہچی ببيaud ب longtemps ایگرال Cesدہ مو你看وب عن مر Mrue صحاق ما جو جو مکلув موز